نو لیگ سیاسی جماعت میں ہی مافیا کی طرح آپریٹ کر رہی ہے مجرموں سے ڈیل یا مفاہمت قوم سے غداری ہوگی وزیراعظم عمران خان کے پھر لفظی حملے پارٹی ترجمانوں کے اجلاس میں بولے اپوزیشن جماعتیں ڈیل کی خبریں پھیلا کر اپنے لیے سیاسی محول بنا رہی ہیں انہوں نے ہر شعبے میں رانہ شمیم جیسے لوگوں کو استعمال کیا کرپشن کی خلاف بیانیے پر فرنٹ فوٹ پر کھیلی احتساب اور کرپشن کی خلاف بیانیے پر ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ بھی کہا شہزاد اکبر جانا چاہتے تھے انہوں نے بہترین کام کیا عالمی ادارے پاکستان کی معیشت کے بارے میں مسلسل مصبت اشارے دے رہے ہیں کاروباری کمپنیز ریکارڈ منافع کمارہی ہیں معیشت کی ترقی کی اثرات جلد عوام کو منتقل ہوں گے شہباز شریف کا مقدمہ براہ راست نشر کیا جائے وزیر اطلاعات فوات چوہزری کا مطالبہ کہا عدالتوں میں کیمرے لگائے جائیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں شریف برادران پر مقدمات کی نویت کیا ہے آپوزیشن لیڈر کا کیس روزانہ کی بنیاد پر چلنا چاہیے جو لوگ زندگی میں کبھی باہر نہیں گئے ان کے نام کی عربوں روپے کی ٹی ٹی لگی رانہ شمیم نے نواز شریف کے سامنے بیٹھ کر بیان حلفی لکھا تین بار کا وزیراعظم کہتا ہے ان کے بچوں پر پاکستانی قانون لاغو نہیں ہوتا آصف زرداری اینڈ کمپنی نے جو پیسے لوٹے قوم اس کا حساب چاہتی ہے سندھ حکومت نے اپنے شہریوں کو صحت کارٹ جیسی سہولیات سے محرم رکھا ہوا ہے اختیارات سبائی حکومت سے زلی سطح پر منتقل ہونے چاہیے مشہر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر عہدے سیب مصطفی وزیراعظم نے استیفہ منظور بھی کر لیا اپنی ٹویٹ میں شہزاد اکبر نے کہا کہ وہ پارٹی سے وابستہ رہیں گے وکلا برادری کے ممبر کی حیثیت سے اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے امید ہے وزیراعظم کی قیادت میں احتساب کا عمل جاری رہے گا مومن خصوصی شہباز گل کہتے ہیں شہزاد اکبر یا تو کام کر کے تھک گئے ہوں گے یا انہیں کوئی اچھا موقع مل رہا ہوگا ہو سکتا ہے وہ اپنی موجودہ ذمہ داری سے خوش نہ ہو استیفہ کیوں دیا اس کے بارے میں بہتر شہزاد اکبر ہی بتا سکتے ہیں شہزاد اکبر کو پارٹی میں اہم ذمہ داری ملنے والی ہے آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے بتا دیا تھا شہزاد اکبر استیفہ دینے والے ہیں رہنما مسلم لیگ اتاولہ تارٹ کا دعویٰ بولے اصل بات یہ ہے کہ قوم کا پیسہ اور وقت ضائع کرنے پر شہزاد اکبر سے حساب لیا جائے گا ایسٹ ایسٹ ریکاوری یونٹ نے قوم کے اربوں روپے خرچے اور نتیجہ کچھ نہ نکلا شہزاد اکبر قومی مجرم ہیں انتقامی کارروائیوں کا مداوا کون کرے گا جسٹس آئیشہ ملک نے تاریخ بدل دی سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے حلف لیا کہا ہم کسی چیز کا کریڈٹ نہیں لیں گے جسٹس آئیشہ ملک اپنی قابلیت کی بنیاد پر جج بنی ہے جسٹس آئیشہ ملک نے ابتدائی تعلیم پیریس، نیو یورک اور پھر کراچی سے حاصل کی ہاورڈ لاو سکول امریکہ سے ال ال ایم کیا ستائیس مارچ دوہزار بارہ میں لاہور ہائی کورٹ کی جج مقرر ہوئی جسٹس آئیشہ ملک اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک سال پہلے دوہزار تیس میں چیف جسٹس بھی بن سکتی ہیں دس دن میں نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ جمع کرائیں ورنہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے اٹونی جنرل خالد جعوید کا اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھا عدالت نے نواز شریف کو چار ہفتے کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازتی آپ نے عدالت میں ان کی واپسی کی تحریری یقین دہانی کرائی آپ نے تسلسل سے میڈیکل ریپورٹ جمع کرانا تھی مگر آخری ریپورٹ جولائی دوہزار اکیس میں جمع کرائیں بظاہر نواز شریف بالکل ٹھیک لگتے ہیں بادیوں لذر میں لندن پہنچتے ہی ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی وہ ایک بار بھی کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے میڈیکل بورٹ ریپورٹ سے آیا ہے کہ آپ میڈیکل ریپورٹ دینے میں ناکام رہے حلف کی خلاف ورزی پر آپ کے خلاف عدالت رجوع کرنے سے پہلے خط لکھ رہے ہیں مجرمان حوالگی معاہدے کا مسعودہ برطانوی حکومت کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ وزیر داخلہ شیخ رشید کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی کا خصوصی اجلاس پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مجرمان کی حوالگی کے معاہدے بارے صفارشات کو حتمی شکل دے دی گئی برطانیہ سے مشاورت کے بعد معاہدے کو وفاقی کابینہ سے حتمی منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا سربراہ مسلم نیقاف چودری شجاعت کے وزیر آزم کو مشورے کہا پہلی بار عمران خان کو کہہ رہا ہوں وہ اپنے مشیروں اور ترجمانوں کی غلط ایڈوائز سے محتاط رہے جب مشیر انہیں ایڈوائز دیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی اینگل ہوتا ہے وہ اپنی سوچ کے مطابق چیزوں کو اچھالتے ہیں جس کا نقصان صرف عمران خان کو ہی ہوتا ہے وزیر آزم یہ دیکھیں ان کے مشیر کس کی گیم کھیل رہے ہیں کیسے کھیل رہے ہیں کیوں کھیل رہے ہیں پاکستان جو ایک ذرائع ملک کا نام سے پیچانا جاتا تھا اس نہ لائق نہ اہل ترین سیلیکٹیڈ حکومت نے ہمارا معیشت کی ریٹ کی حدی کو دروا دیا ہے جمہوری طریقے سے آئینی طریقے سے قانونی طریقے سے ہم ان کو نکالیں گے ان کا حکومت کو ختم کریں گے معیشت کو بچانا ہے تو امران خان کو بھگانا ہوگا جرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے نعرہ لگا دیا ہیدر آباد میں کسان ٹریکٹر ریلی سے خطاب میں کہا کہ آئینی اور قانونی طریقے سے حکومت کو ختم کریں گے نہ اہل حکومت نے ہماری ذریع معیشت کو توڑ کر رکھ دیا ایم کیم پر بھی نام لیے بغیر بار بولے صوبے کی وفاقی حکومت کی سہولتکار جماعت آج کل سندھ کے ان کو خطرہ بہنچانے کی کوشش کر رہی ہے کسی بھی زبان بنے والوں کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دیں گے مجھے کہتے جی شباز شریف اپوزیشن لیڈر ہے جناب آپ اسے ملتے نہیں ہیں ہاتھ نہیں ملاتے اسے بیٹھتے میں اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں سمجھتا میں اس کو قوم کا مجرم سمجھتا ہوں تمہاری اوقات کیا ہے شباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی اور تمہاری جرت کیسے ہے شباز شریف کو کرمنل کہنے کی تم یہ کنٹینر نہیں ہیں اگر آپ نے عمران خان کی اوقات جاننی ہے اور آپ اندے اور بہرے نہیں ہو گئے ہوئے پنجاب کے میدانوں میں آپ کو عمران خان جیتا ہوا نظر آئے گا ہم تمہیں کان سے پکڑ کر نکالیں گے کیونکہ تم نے پاکستان کی عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کیا ہے جس زبان میں آپ لوگ بات کریں گے اسی زبان میں آپ کو اب جواب ملے گا بہت ہو گیا بہت برداشت کر لی آپ کی بکواس بھی آپ کی گالی گلوچ بھی مریم اورنگزیب اور شہباز گل آمنے سامنے وزیراعظم کی تقریب پر ترجمہ نون لی کے وار کہا یہ سڑکوں پر آنے کی دھمکیاں کس کو دیتے ہیں عمران خان سڑکوں پر جائیں گے تو عوام کے ہاتھ ان کے گرے بان پر ہوں گے عوام کے لیے خوشخبری ہے عمران خان ذہنی طور پر گھر جا چکے ہیں کرسی سے اترے تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا معاون خصوصی شہباز گل نے مریم اورنگزیب کو بدتمیز غلام خاتون قرار دے دیا کہا مریم اورنگزیب نے جو آج بدتمیزی کی اس درجے تک نہیں جا سکتا دہشتگردی کے خلاف ہمیں ایک بیانیاں بنانا چاہیے جو پاکستان کی سالمیت سے ٹکرانے والے ہوں تو پھر ان سے تو ٹکرائے جائے گا نا ہم بھی اپوزیشن کے ساتھ ہیں دہشتگردی کے مقابلے میں دہشتگردی کے مقابلے میں ہم ساتھ ہیں آپ کا 23 مارچ کو آنے کا دل آپ ضرور ہیں میں آپ کو کہوں گا کہ دہشتگردی کا خطرہ ہے کووٹ کا خطرہ ہے میں ڈرانی رہا بڑے شوک سے آجاؤ یار بڑے شوک سے آجاؤ شوک پورا کر لو آگے بڑے شوک سے آجاؤ ٹی ٹی پی کی بات سننے کو تیار ہے مگر ملکی سالمیت سے ٹکرانے والوں سے ٹکرائے جائے گا وزیر داخلہ شیخ رشید نے واضح کر دیا سینٹ میں اظہار قیال کرتے ہوئے کہا دہشتگردی کے لیے پاکستانی کرمنلز کو رو استعمال کر رہی ہے ہمیں دہشتگردی کے خلاف ایک بیانیاں بنانا چاہیے بھارت کبھی نہیں چاہتا پاکستان اور طالبان کے تعلقات بہتر ہوں اب دہشتگردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ملک میں کسی قیمت دہشتگردی کی اجازت نہیں دیں گے یہ بھی کہا آپوزیشن سے گزارش ہے تائیس کی بجائے ستائیس مارچ کو اسلام آباد آئیں ان سے ڈر نہیں رہا یہ شوک سے آئے شرائع سود 9 اشاریہ 75 فیصد کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ سٹیٹمنک نے مونیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا گورنر رضا باکر کہتے ہیں دو ماہ کے دوران مہنگائی کی شرائع میں کمی آئی نومبر اور دسمبر میں مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوا نومبر میں قیمتیں تین فیصد بڑھیں نومبر کے مقابلے میں مہنگائی کی شدت دسمبر میں کم رہی تجارتی خسارے میں استحکام آ رہا ہے طلب میں اضافہ ہو رہا ہے معاشی اشاریوں میں تبدیلی کی رفتار متوازن ہوئی پیٹرولی مستنات کی قیمتیں ہمارے کنٹرول میں نہیں اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز نے کہا ہے کہ لاہور دھماکے کی تحقیقات میں سیف سٹی کیمرے ناکارہ ہونے کا انکشاف تشویش ناک ہے حکومت کی توجہ سیاسی انتقام اور لوٹ مار پر ہے سیاسی انتقام کے تحت بنائے گئے کیسز میں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہ ہو سکی کراچی میں کرونا قابو سے باہر مصبت کیسز کی شرح سینتیس فیصد سے اوپر زلہ جنوبی کے تین سب ڈیویجنز میں مائیکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن نافس غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے پر پابندی آئے پشاور میں مصبت کیسز کی شرح میں اچوانک اضافہ تینتیس فیصد تک پہنچ گئے نشہرہ اور چترال لوئر میں مصبت کیسز کی شرح انیس اور مردان میں سولہ فیصد رہی لاہور میں کرونا مصبت کیسز کی شرح پندرہ فیصد تک پہنچ گئی ملک بھر میں مصبت کیسز کی شرح بارہ آشارہ پانچ تین فیصد ریکارڈ کی گئی چوبیز گھنٹے کے دوران مباہ مزید آٹھ جانے لے گئی سات ہزار ایک سو پچانوے کیس ریپورٹ کراچی کا سب سے بڑا ویکسی میشن سینٹر غیر فعل نو ماہ سے تنخواہوں سے محروم ایکسپو سینٹر کے ملازمین نے احتجاجاں کام چھوڑ دیا ویکسینیشن کا عمل مکمل طور پر رکھ گیا شہری بغیر ویکسینیشن کے واپس جانے لگے دو سو سے زائد ویکسینیٹرز اور ڈیٹا انٹری آپریٹروں کو نو ماہ سے تنخواہیں نہیں ملیں جب تک تنخواہیں نہیں ملیں گی ہم کام نہیں کریں گے احتجاجی ملازمین ڈٹ گئے ایک ڈکٹیٹر فلائی اوور بنا کر چلا گیا مگر سیاسی حکومت اتنے سالوں سے کچھ نہیں کر رہی عامر نے ڈنڈے کے زور پر اداروں سے یہ کام کروائے دباؤ ڈال کر فنڈز بھی نکلوائے فلائی اوور کی تعمیر اور متاثرین کو معافظے کی ادائیگی سے متعلق کیس پہ سنگھ آئی کورٹ کے ریمارکس کہا کہ ایم سی کے پاس تو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں بلدیاتی ادارے ناکام ہو چکے ہیں کوئی کام نہیں کرتے آپ لوگوں کی وجہ سے یہاں کوئی کام کرنے بھی نہیں آئے گا آرمی چیف جنور قمر جاوید باجوہ سے مراکش کے سفید کی ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ دفاعی سیکیورٹی تعاون اور افغانستان سمیت علاقہ سلامتی کی صورتحال پر تبادلے خیال مہمان نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار اور علاقائی استحقام کے لئے کوششوں کو سرا مسیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے مخالفین پر وار کہا اوپوزیشن تاش کے پتوں کی طرح بھکھر رہی ہے ان کے پاس کوئی تعمیری کام نہیں صرف منفی سیاست کرتی ہے مسیر اعلیٰ پنجاب کا سینٹرل پولیس آفیس کا بھی دورہ چاکو چوبند دستے نے سلامی دی اسمان بزدار نے سینٹرل پولیس آفیس کے لون میں پودا بھی لگایا روس اور یکرین کے درمیان کشیدگی میں اضافہ امریکہ نے یکرین میں تاینات سفارتی عملے کے خاندانوں کو فوراں یکرین چھوڑنے کا حکم دے دیا برطانیہ نے بھی سفارتی امنہ واپس بلا لیا امریکی دفتر خارجہ کی اپنے شہریوں کو یکرین یا روس کا سفر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت جرمن شہر ہائیڈل برک یونیورسٹی میں فائرنگ کئی افراد زخمی مقامی میڈیا کے مطابق حملہور نے خودکوشی بھی کر لی تعلیم بھر کسی کا حق پاکستان سمیت دنیا بھر میں تعلیم کا دن پاکستان میں شعبہ سنگین مسال سے دو چار دس سال تک کے پچھتر فیصد بچے بنیادی سہولت سے محروم دو کروڑ سے زائد بچے سکولوں سے باہر موسیقی